اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیدہ بلکل کہہ رہیے سے ہوں گے تو ڈھلتے سورج کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور ہم جا رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف اور آج تھی تیسری افتاری تھرڈ افتاری اور موسم بھی اچھا ہے ایوننگ کے ٹائم ویسی تھوڑی تھنڈی ہوایں چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے مغرب کے بعد تھوڑی اور تھنڈی ہو جاتی ہے اور بڑے مزددار ہوایں پور سکون محول تو بڑی بڑی بلڈنگز میں سے گزرتے ہوئے ہم جا رہی ہیں مسجد نبوی کی طرف حرم کی طرف اور ہم پہنچ چکے ہیں اور ایز یویول آپ کو پتہ ہے کہ رش ہے ماشاءاللہ سے اور آج میں نے ادھر نہیں رکھی گمدے خزرہ کے سامنے بس ایک دو منٹ کے لیے رکھی تھی پھر ہم اندر چلے گئے کیونکہ پھر ٹائم جگہ نہیں بچتی اندر جانے کی تو آج میں نے کہا تھا آج انشاءاللہ مسجد نبوی کے اندر سہن میں نہیں میں اندر جا کے آج روزہ افتار کرنا ہے تو باز ہم پہنچیں اندر الحمدللہ ہم کو مل گئی افتاری وہی دہی اور ساتھ میں میں لے کے آئی تھی گھر سے کھیر مجھے گفٹ آئی تھی اور ساتھ میں یہ تھے بسکٹس بہت مزیدار تھے تو بس جی یہ تھا ہمارا افتاری کا سامان اور یہاں پہ ماشاءاللہ سب لوگوں سب لوگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کچھ نہ کچھ اور یہ کچھ بچیاں دے رہی تھی گاوہ یہ والا گرم گرم اور کافی سارا یہ لے کے آتے ہیں اور عربیوں کا تو ان کے بغیر گزارہ نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیکھ کے بعد پیتے ہیں لیکن مجھ سے نہیں پیا جاتا ہم ہیں جی دودھ پتی والے بندے چائے ہو مزے کی ہو اور ہماری آنکھیں نہیں کھلتی بغیر چائے کے اور یہ تھا جی میں نے فرس ٹائم ٹرائے کیا مجھے سب نے کہا کہ یہ بہت مزے کا لگتے آپ ٹرائے تو کیجئے گا تو پھر میں نے اس بن کے اندر ڈالی خجور اور اس کو دہی کے اندر دگہ ڈال کے اس کو میں نے سارا کھایا ہے واق بھوک بہت لگی ہوئی تھی اس کے بعد پڑی ہم نے نماز اور تھوڑی دیر اندر ہم بیٹھے رہے پھر اب آگے باہر میں نے کہا ایک چکر باہر کا لگا کے آتے ہیں ہم نے پھر آج ہمیں چائے نہیں ملی کیونکہ ہم بہت لیٹ آئے تھے ہزبن کہتے ہیں میں چائے لے کے آیا تھا لیکن آپ آج باہر نہیں آئی تھی تو پھر میں نے پی لی پھر دوبارہ جب میں نے ان کو لیٹ میس کال دی تو وہ پھر آئے کہتے ہیں اب تو چائے نہیں ہے لے کے آئے تھے دو گھنٹ چھو ٹی سی کپی میں لیکن وہ وہ والا ٹیسٹ نہیں تھا تو وہ کہتے وہ تو نہ ختم ہو گئی ہے میں نے کہا چلو پھر آج ہماری قسمت میں نہیں تھی آج ہمیں باقی چیزیں ملیں تو آج ہماری چائے رہ گئی تو کوئی بات نہیں گھر جائیں گے تو بنا کے پی لیں گے پھر مجھے علی بھائی یاد آگئے میں نے کہا لو جی میرے جو ہزبن کے بڑی بھائی ہیں علی بھائی ابھی افتاری ہماری سٹارٹ نہیں ہوتی تھی تو سب سے پہلے وہ چائے اوپر رکھواتے تھے کہ مجھے آد افتاری کے درمیان ہم نے چائے کا کپ یہ افتاری ان کی کرتے ہی ہم نے چائے کا مگ ان کو پکڑانا ہوتا تھا بھائی چائے کی پیالی ان کی ہوتی تھی تو میں نے کہا وہ بھی دن تھے یہ بھی دن ہے بغیر چائے کے ہم افتاری کرتے ہیں تو مل تو جاتی ہے الحمدللہ اور جی موسم دیکھیں اور سب بیٹھے ہیں عشاء کی نماز کے لیے اور یہاں آج میں نے عشاء کی نماز پڑھی باہر سہن میں پہلے میں اندر پڑھتی رہی تھی لیکن آج بس ایک اماسی تھی خاتون کہلے ان کو واشون کا نہیں پتا چاہ رہا تھا تو اتنا لمبا چکر کاٹ کے ہم ان کو پہلے واشون لے کے پھر واپس چھوڑ کے آئے اتنی دیر میں ہو گیا تھا ٹائم ختم تو ہم نے پھر باہر ہی نماز پڑھ لی اور یہ دیکھیں جنت البقی کے کنسٹرکشن ہو رہی ہے مزید اور رات کا ٹائم تھا ساڑھے دس کا اور اس ٹائم بچارے مزدور لگے ہوئے تھے کنسٹرکشن کرنے اللہ تعالیٰ بھائی ان کے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کریں اور اتنی زیادہ ان کے لئے خوشیاں لے کے آئے آمین اور سب ہم جا رہے ہیں اپنے ہوتل واپس گھروں کو واپس اپنے اپنی جگہوں کو واپس اور ہم بھی جا رہے ہیں بھائی میاں صاحب آگے آگے ہم پیچھے پیچھے تو جاتے جاتے ایز یوزول ہم بنا رہے ہیں ویڈیو اور یہاں پہ لگی ہیں مکلی فرنگ برنگی سٹالز کہیں پہ وچز اور پیاری پیاری ڈیفرنٹ پرائیسز میں وچز تھی اور آج بہت زیادہ بہت زیادہ چیزیں لگیں تو میں نے مجھے پاکستان یاد آگیا میں نے کہا لو جی وہاں پہ بھی یہی سیم چیزیں رمضان سٹارٹ ہوتا ہے اور شاپ پہ اتنا رش ہو جاتا ہے کہ بس ہو جاتی ہے اور افتاری کے بعد کیا افتاری سے پہلے کیا لوگ شاپنگ کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں اور پچھلے رمضان تمہیں اتنے چکر لگے تھے اتنے چکر لگے تھے کہ بس ہو گئی تھی اند تک میرے چکر لگ رہے تھے رمضان میں کبھی کسیٹ وٹے کی لیس کبھی شر کی کبھی کچھ میچنگ لینے جا رہی ہوں اور ساتھ میں ابراہیم لے کبھی جا رہا تھا کبھی سسٹر کے ساتھ جا رہی تھی تو مجھے وہ سارا یاد آ گیا اور یہاں پہ بھی دیکھیں مختلف چیزیں ہیں اور لوگ یہاں سبھی یہی سیم یا تو عید کی شاپنگ کر رہے ہیں یا جو عمرہ پہ آئے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ چلو یہاں سے ہم چیزیں لے کے جائیں تو ہر طرح کی ورائٹی آپ کو ان سٹرالز پہ ملے گی یہاں پہ ابایا بھی لگے ہوئے تھے بھائی پورا سٹینڈ ہی اٹھا کے لے کے آئے ہوئے تھے ادھر مسجد بلال کا آپ کو گمبت بھی سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنی مہارت کے ساتھ انہوں نے اپنی چوڑیاں سونی کی چوڑیاں سجائی ہوئی تھی میں حاضر ہی تھی جیسے گولڈ سب جگہ پہ گولڈ گولڈ ہوا پڑا ہے اور یہ دس میاں مجھے بہت پیائی لگتی ہیں رنگ برنگی جب یہاں پہ شائننگ والی لٹک رہی ہوتی ہیں دیکھ کے ان کو بڑھانا اچھی ایک لکھ آتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ سٹرالز اور ہر جگہ پہ تقریباً ایک جیسے چیزیں پڑی ہوئی تھے کچھ لوگوں کی ڈیفرنٹ ہی ہے یہ دیکھیں نیچے بھی فرش پہ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ لائٹ کے اندر بھی انہوں نے فرش پہ رکھا ہوئے ہیں بھائی کمانا آنا چاہیے ذریعہ جو بھی ہو جیسا بھی ہو اچھا ہو الحمدللہ رزق حلال ہو تو آپ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں لازمی نہیں بڑی بڑے مالز میں بیٹھ کے کچھ کرنا ہے بھائی جو رزق جہاں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہتا ہے محنت بس رنگ لاتی ہے اور یہاں پہ یہ مالا تھی بہت پیاری پیاری یہ سٹرونز بڑے اچھے تھے ان کے تو مجھے یہ ویسے اچھی لگی تھی پرائز تو میں نے نہیں پوچھی ان کی اور جی یہاں پہ یہ دیکھیں جو رنگز کے اندر سٹرونز ڈالتے ہیں لوگ یہ اریجنل تو نہیں ہوتے بولتے تو یہ اریجنل یہ لیکن یہ اریجنل نہیں ہے تو اسے کسی کے ساتھ میں کرتی ہوں اپنی بھی لوگن کا اینڈ اور اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیوز پر کمنٹ بھی کر دیا کریں سیمز برینڈ کی طرف سے آپ کو اللہ حافظ اللہ حافظ